آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے لاہور کی سرزمین پر ایک کافر نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تا رنگیل رسول اس کتاب میں ہمارے آقا کی شان نے بے شمار گستاخیاں لکھی جب وہ کتاب مارکٹ میں چھپ کر آئی تو لوگ مسلمانوں کی بھی ہاتھ لگی پڑھ کے افسوس کرتے رہے ایسا لکھ دیا کمبہ ایسا لکھ دیا مذہبت کرتے رہے اخبار میں بیان دے دیا مذہبتی بیان دے دیا یا کچھ جلوس ولوس نکال لیا بس ختم معاملہ اس مرد مجاہد نے کیا کام کیا ہم سب کے لیے بہدرین درس ہے اس مرد مجاہد تانگہ چلاتا تھا غریب مسلمان تانگہ ابھی بھی کلکتہ کی سرزمین پر ہاتھ سے تانگے چلتے ہیں انہیں جانور جہاں باندھا جاتا ہے تانگے میں وہاں انسان ہوتا ہے اور انسان لے کے بھاگتا ہے سواریوں کو چھوٹا رکشہ ہوتا ہے ہاتھ سے چلنے والا تو وہ دو سواری اس کے تانگے میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ چلاتے چلاتے دونوں سواریوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا وہ دونوں دوست آپس میں کہہ رہے تھے دیکھو بھائی کیا وقت آ گیا کیا دور آ گیا ہمارے آقا کی شان نے اسی کتاب لکھی اس نے گستاخانہ کتاب اور وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے چھپ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے بہت اس نے ظلم کیا بس آپس میں وہ غم و غصے کا ادھار کر رہے ہیں لیکن یہ غریب تانگے والا ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا ہے جب مندل آ گئی تو سواریاں نیسے اتر گئیں اس کی اجرت جو تھی دے دی یہ سیدھے گیا بازار کو غریب تانگے والا کتاب خریدہ پہلے وہ جذبہ دیکھئے کتاب خریدہ خود کو تو پڑھنا آتا نہیں تھا کسی پڑھنے والے کے پاس لے کر گیا کہا بھئیہ اس میں کیا لکھا ہے پڑھ کے سناو اس نے پڑھ کے سنایا تو اب اس کا خون جوش مار رہا ہے عاشق رسول تھا وہ بناوٹی نہیں حقیقی عاشق رسول تھا خون جوش مار رہا ہے کتاب پوری سن ڈالی کسی سے کچھ نہیں کہا نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہ دوستوں سے نہ قوم کے ذمہ داروں سے نہ کمیٹی والوں سے کسی سے کچھ نہیں کہا گیا سیدھے بازار کتہ خریدہ ایک بڑا وہ کتاب کو سن چکا تھا کتاب کو اور وہ کتے کو دونوں کو فائل میں رکھا فائل اپنے بغل میں دبایا کتاب لکھنے والے کا اڈریس موجود تھا کتاب پر سیدھے اس کے اڈریس پہ پہنچا پہرے دار تھا وہاں کھڑا ہوا دروازے پر اس نے کہا کون ہیں آپ فائل ویل دیکھ کے وہ مروب ہوا کہا کہ شاید کچھ ہمارے صاحب سے کام کرنے کام کرنے کے آیا ہے کہا تمہارے پھلا نام کے صاحب ہیں اندر کہا اندر ہے جائیے ملاقات کر لیجئے اندر گیا یہ بندہ مومن کتاب نکالا سامنے رکھا بس ایک ہی سوال کیا اس سے کہ کتاب تو نے لکھی ہے اس نے اقرار کیا ہاں میں نے لکھی ہے بس دوسرا سوال نہیں دوسری کوئی حجت نہیں کوئی بحث نہیں کتہ نکالا اور اس کی گردن پر زور سے نعرہ تکبیر لگا کر ایسا وار کیا کہ جسم الگ اور سر الگ مرد مومن بھاگا نہیں یہ اس کا اصل کردار ہے عام طور سے لوگ قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں بچنے کے لئے لیکن یہ مرد مومن بھاگا نہیں بلکہ اس بستاق کی لاش کو کھیج کر لے کر گیا اپنے ہاتھ سے پولیس تھانے پولیس تھانے کے سامنے لاش کو رکھا خود اندر گیا پولیس تھانے میں کہا صاحب اس کو میں نے اس گستاقی رسول کو میں نے قتل کیا مجھے گرفتار کری ہے دیکھیں حق پسندی کیسی ہوتی ہے آشک میں جھوٹ نہیں بولتا ہے مکاری ایاری کی بات نہیں کرتا سج بات کہتا ہے میں نے مارا ہے اس خبیص کو یہ گستاقی رسول میرا آقا کی شان میں توئین کی اس لئے میں نے مارا ہے وجہ بھی بیان کر رہا ہے مجھے گرفتار کرو پولیس نے گرفتار کر لیا پھر پچنامہ ہوا مقدمہ چلا تو جب جیل میں بنتے جناب تو کچھ بہی خواہ لوگ آئے جیل میں ملاقات کے لیے کہنے لگے تم ایک مرتبہ جچ کے سامنے کہہ دو یار کہ ختل میں نے نہیں کیا ہے ہم تم کو باعزت نکال لیں گے جیل جیل سے باہر پریشان کیوں ہوتے ہو کہا نہیں بڑے عجیب بات ہے آپ لوگ مسلمان ہیں تم مجھ سے جھوٹ کہلوانا چاہتے ہیں ارے زندگی میں میں نے یہی تو ایک صحیح کام کیا ہے زندگی میں میں نے یہی تو ایک صحیح کام کیا ہے تم بلا وجہ کہ مجھ سے جھوٹ کہلوانا چاہتے ہیں اللہ حافظ جائیے اب فائنل ججمنٹ آخری موقع ہے صفائی کا اب یہ کٹھیرے میں کھڑے ہیں عاشق رسول جس پوچھتا ہے بتاؤ اپنے والے میں کچھ صفائی پیش کرنا چاہتے ہو تو اس مرد مومن نے کہا جس صحاب میں نے بارہا اپنے متعلق یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ ایک قتل میں نے کیا ہے اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے آقا کی شان میں گستافی کی اب آپ جو چاہیں سزا دیں مجھے چھولی کی پھندے پہ لٹکا دیں جس صاحب لکھئے اپنا آڈر لکھئے حکم دامہ سنائیے تو جج نے تنزیہ کہا اتنی جلدی ہے تجھے مرنے کی کہتا ہے مجھ سے کہ جلدی سنائیے فیصلہ ارے ہر مجرم جو ہوتا ہے کچھ دن جینے کی تمنہ کرتا ہے کچھ دن رہ جاؤں دنیا میں تو اچھا ہے لیکن تو کیسا بندہ ہے رہے مرنے کی تمنہ کر رہا ہے تو جج سے کہا ہے جج سن لے کان پھول کر میرے آقا کو میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ مدینہ پاک میں میرا انتظار فرما رہا ہے میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا میرا انتظار فرما رہا ہے کیا جذبہ محبت ہے سو گز باروں ایک گز نہ پھاڑوں یہ محبت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائی میں بوم پیٹارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اغبار میں بیان دے دیا ایک احتجاج ریالی نکالی اچھا کیا وہ بھی کام اچھا ہے کرنے کی ضرورت تاکہ دوہوں کو معلوم تو ہو کون دنیا میں کیا کر رہا ہے وہ ریالی نکالنا بھی اچھا ہے بیان دینا بھی اچھا ہے لیکن وہیں پر موقوف نہیں ہونا چاہیے ہے نا بلکہ اصل گستاخ رسول کو قیفرے کردار تک پہنچانا یہ ہر عاشق رسول کے ذمہ داری ہے اللہ پاک ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت و قوت عطا فرمائے ہمارے سینے میں ایسا جگر عطا فرمائے جیسا جگر علی اکبر کا تھا ہمارے بازووں میں اللہ پاک قوت حیدری عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ کے لئے جیو اللہ کے لئے مرو نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر جیسا جگر عطا فرمائے لئے چگر عطا فرمائے موسیقی